اینی ترمیم کے حوالے سے حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے پاکستان تیریک انصاف کے ہوں کو اگر نہیں ملایا جاتا تو پھر یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی بھی صورت پاس نہیں ہو سکتی اسی وجہ سے پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کے اوپر جو پابندی لگائی گئی تھی جیل کے اندر ملاقاتوں پہ وہ پابندی اب ہٹا دی گئی ہو پاکستان تیریک انصاف کے سینئر ترین جو لوگ ہیں جن میں اسد کے س گور خان اور سلمان اکبر راجہ جو ہیں انہیں عمران خان سے ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے ملنے کا جو ایجنڈا ہے جو وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے عمران خان سے بات کی جائے گی اور پاکستان تیریک انصاف کے لوگوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اگر آپ آئینی ترمیم میں پاکستان تیریک انصاف ساتھ دے دیتی ہے تو پھر پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کی رہائی متوقع ہو سکتی یہ ڈیل کی صورت میں یہ لوگ عمران خان کے پاس گئے ہیں ڈیل یہ کی گئی ہے کہ عمران خان اگر آئینی ترمیم میں پاکستان تیریک انصاف کے لوگ ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کے جو باہر آنے کے چانسے سے وہ زیارہ ہو جائیں گے حکومت اب یہ آئینی ترمیم پاس کروانا چاہ رہی ہے لیکن نمبر نہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اب پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب یہ ایک ٹاس دے دیا گیا ہے بابندیاں پہلے تھی بابندیاں بھٹا دی گئی ہے اب س چاہیے جا رہا ہے کہ پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کو جو یہ بتایا جائے اور عمران خان سے بات کی جائے کہ اگر آئینی ترمیم میں اگر وہ پاکستان تیریک انصاف ساتھ دے دیتے ہیں تو پھر پاکستان تیریک انصاف کے قائد عمران خان کی رہائی متوقع ہو سکتی ہے تو پاکستان تیریک انصاف سے ملاقات کے لیے گوھر خان اسد کیسر اور سمان اگرر اکبر راجہ جو ہیں وہ اڈیالا جیل پہنچ چکے ہیں اڈیالا جیل کے باہر کے یہ منا� دیالا حکومت اب پریشانی کا شکار ہے نائی حکومت کے پاس نمبر گیم پورے ہیں نائی حکومت یہ اب پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نائی حکومت یہ ترمیم پاس کروا سکتی ہے ابھی پاکستان تیریک انصاف کے لوگوں کو ملنا ہوگا یا پھر جمعیت کے لوگ بھی مل جاتے ہیں تو پھر بھی یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی تو عمران خان کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کوئی ڈیل کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید یہ آئینی ترمیم اگر پاس ہو جاتی ہے تو پھر ڈیل بھی ہو سکتی ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جسٹر منصور علی شاہ جو ہیں ان کے دن تھوڑے رہے گئے ہیں ان کے اضافت چیزا سا پاکستان ان کی حل برداری ہوگی تو دوسری جانے حکومت نے ابھی تک جسٹر منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں کہ اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ کے الڈی ایم ان کے الویرائی کوئی پروگرام مکھا گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ اب بھی چاہ رہی ہیں کہ وہ مزید اپنے عہدے پہ کام کر اسے ایکسٹینکشن ملے یہ آئینی ترمیم پاس ہو جائے جسٹر منصور علی شاہ کا راستہ رو کر جائے جسٹر منصور علی شاہ اگر آ جاتے ہیں تو پھر حکومت کے لئے کافی مشہور پریشانیاں بن جائیں گے ابھی تک یہ جو آئینی ترمیم پیش کی جاری ہے یا پاس کرنے کی کوششیں کی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ اس قاضی کو دوبارہ سے اوپر بیٹھانا ہے اور یہ جو فیصلے کروانے ہیں اور پھر سے حکومت دو تین سال مزید آئی اس حکومت کو چلنے کے لئے آئ تاری چیزے ہو رہی ہیں لیکن ملجسٹر منصور علی شاہ جو ہیں وہن کا نمبر ہے خاضی فائزی سے پچیس تاریخ کو ریٹائر ہونے والے ہیں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں لیکن حکومت کوشش کر رہی ہے سر تو کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم پاس ہو سکے لیکن آئینی ترمیم پاس نہ ہونے کی وجہ سے حکومت اب دو اخلاہت کا شکار ہو گئی ہے رات کے وقت ابھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی کاروئی جلاسوں کی صدارت کرتے ہیں کہ بند دروازے یا چور دروازے سے اس آئینی ترمیم کو پاس کیا جا سکے لیکن پاکستان تریک انصاف بھی ڈٹی ہوئی ہے اور ساتھ میں مولانے بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ کسی صورت بھی یہ آئینی ترمیم پاس ہونے نہیں دیں گے